ہلو بگر آج ہم آپ کے لئے بہت خوبصور اور سیمپل سٹائلش فراگ لگر آئے ہیں اسے ہم نے ائرلائن شیم میں بنایا ہے اس کی سائٹنگ ہم نے بہت خوبصور طریقے سے کیا ہے یہ آرچی ٹرس جو ہم نے لیس کا لگایا ہے اس سے ہماری خوبصورتی مزید پڑ گئی ہے ہماری فراگ کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ والا ایریا ہے اس پر ہم نے میٹر فلاکو سائٹ کیا ہے نیچے بھی ہم نے آرچی گلر میں لیس لگائی ہے اور بازو اس کی ہم نے امریلہ رکھے ہیں دیکھیں اور امریلہ بازو یہ جو ہم نے اوپر سے بازو لگائے ہیں اس پر بھی ہم نے یہ نیٹ کا آرچی کلل میٹش لگایا اس سے ہمارے بازو بہت خوبصورت تیار ہوئے ہیں اور یہ بٹن بٹی پر ہم نے بٹن سیٹ کیا ہے ادھر ہم نے ایک بٹر فلای لگائی ہے اوپر ہم نے بین کو سیٹ کیا یہ ہمارا بہت خوبصورت پیس تیار ہوا ہے اب میں آپ کو اس کی کٹنگ سٹریجنگ اور سیٹنگ تک تو ہوسکیں یہ لون کا کپڑا ہم نے لیا ہے یہ ہمارا کنپراس کپڑا ہے یہ ہمارا شلوار میں سے کچھ پیسیز ہیں اس کی ہم نے دائننگ بنائیں گے اور اب ہم آپ کو سیکٹنگ کا طریقہ بتاتے ہیں یہ ہم نے جو پیس لیا یہ ہمارا تقریبی لوگس کا پیس ہے سب سے پہلے ہم سیکٹنگ کرتے ہیں بعد میں ہم اس کی دائننگ کو سٹ کریں گے سیکٹنگ کریں گے تیرہ ہم نے اس کا چھے انچ لیا ہے سینے کے پاس سے ہم نے اس کی فٹنگ ساڑھے آٹھ انچ لیا ہے سینٹر سے ہم نے پانچ انچ رکھا ہے اور اس کی فٹنگ جو ہے وہ آٹھ انچ فٹنگ کی لمبائی ہم نے بارہ انچ لیا ہے یہاں سے ہم نے اس کے پاس انچ رکھا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں گلائی ہم نے ڈھائیچ پہ بنانے سب سے پہلے ہم اس کی گلائی بناتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں ہے میں نے اس کے پہ gorilla میرے اس پہنچ کٹنگ کرنا ہم اسے پہنچ کٹنگ کریں ہم اس کے پہنچ کی ہم اس کی انچ تکنگ کریں میں نے اس کی بہنچ دائما اوپر سے ہم اس کی دھل کیسی ہے ہماری دیو ہے اسے میں نکال دیتے ہوں کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے آج ہم نے ایر لائن شیپ پر ڈیزائن کو سیٹ کر لیں سب سے پہلے ہم اس کے دو پیس بنا دیتے ہیں ایک پیس ہم اٹھا دیتے ہیں اور ایک پیس ہم نے ایسے ہی رکھ لیں یہ ہمارا کپڑا ہے اسے ہم اس کے اوپر اس کی ڈیزائننگ بنائیں گے ہمارے پاس جو ڈیزائننگ والا پیس ہے اس کی لینڈھ جو ہے وہ تقریبا 39 انچ ہے اسے ہم نے اس کپڑے کے اوپر لگایا ہے اور ادھر سے ہم نے اس کی فٹنگ رکھنی ہے تیرا انچ تیرا انچ جو ہے وہ ہماری بیٹ ٹیٹنگ کا سینٹر بن رہا ہے سینٹر سے آپ نے اس کو لینا ہے اور ایسے کر کے آپ نے اس کی نوک بنانی ہے انچ اس ٹیپ کو آپ نے ایسے تیرچہ رکھنا ہے آپ نے تیرچہ رکھا ہے اور تیرچہ رکھنے کے بعد ہم نے اس کی اس طریقے سے شیپ بنائی ہے اب ہم اس کپڑے کو یہاں سے کٹنگ کرتے ہیں یہ ہمارا اضافی کپڑا ہم نے نکال دیکھیں ہماری شیپ کچھ اس طریقے سے بن گئی ہے اب ہم نے اس کپڑے کی کناری بنانی ہے اور اس کناری کے اوپر ہم نے اس لیس کو ایسے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اسے ہم اسی شیپ میں لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا اگلا سٹر میں نے اس حصے کو فورلنگ کر لیا ہے اور سائر سے ایکسٹرا کپڑا نکال دیا ہے اب ہمارے پاس یہ جو ایک ایکسٹرا پیس اور موجود ہے اسے ہم ایسے یہ ہمارا چورس پیس ہے اسے میں ایسے تکون میں شیپ میں رکھوں گی اور اس کے بعد اس میں ہم دو پیس بنا لیتے ہیں اس پیس کو ہم نے اس جگہ پر سٹ کرنا ہے اس کی شیپ ہم نے ایسے رکھنی ہے اور اب ہم نے یہ جو ہم نے کناری بنائی ہے اس کناری والے حصے کو ہم نے ایسے اٹھانا ہے اور اس کو اس کے نیچے رکھنا ہے یہ دیکھیں ہمارا اس طریقے سے سٹ ہوگا اب آپ نے اس جگہ سے بھی کناری بنانی ہے اور اس جگہ سے بھی کناری بنانی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس جگہ پر سٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس لیتے کو اس شیپ میں لگانا ہے اور یہ جو ہمارا پیس ہے اسے ہم نے صرف اس کی کناری بنانی ہے اس پر ہم نے لیتے نہیں ہمارا کو ہم نے مشین سے سٹ کیا ہے آپ نے اس حصے کو کورươڈ نہیں کرنا یہ دیکھیں اس حصے پر ہمارا اور علیہ ہی ہی رہے گا اور یہ ہمارا ڈرہی رہے گا دیکھار ہم نے یہاں تک لیتے کی 안녕하세요 نیچے سے ہم نے لیس کو ایسا ہی سیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا گلہ کٹنگ کرتے ہیں گلہ ہم نے اس کا بٹن پٹی والا بنانے گلے کی چڑھائی ہم نے ڈھائنچ رکھی ہے اور لمبائی جو ہے وہ اس کے تین انچ اب ہم نے اس حصے تک اس کی بٹن پٹی کو کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پر پائپنگ لگانی ہے اوپر ہم نے بین کو سیٹ کرنا ہے ہم نے جس کلر میں لیس لی ہے اسی کلر میں ہم نے اس جگہ پر پائپنگ لگائی ہے اب ہم اس کے بازو کٹنگ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو فراق سے ہم نے کچھ کپڑا نکالا ہے اسے ہم نے اس طریقے سے فال کرنا ہے اور اس میں سے ہم نے بازو کو سیٹ کرنا ہے یہاں سے میں بازو کی کٹنگ کرتی ہوں یہ اضافی ہم نے نکال دیں یہ ہمارے بازو کو اوپر والا حصہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے آگے یہ جو ہمارے پاس پرنٹ کپڑا ہے اس کا ہم نے ڈیزائن سیٹ کیا اسے ہم نے امریلہ شیپ میں کٹنگ کرنا ہے یہ ہمارے پاس کچھ ایکسرا پیسی ہیں اب ہم اس میں سے امریلہ کٹنگ کریں گے جو ہم نے بازو کے آگے لگانی ہے چینج تینوں پوائنٹ ہم نے چینج کے لینے ہیں اور بالکل ایسے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں سائیڈ سے ہم نے نو انچ لیا ہے سینٹر بھی ہم نے اس کا نو ہی رکھنا ہے اور ادھر سے بھی ہم نے سائیڈ سے بھی نو ہی لینا ہے یہ تینوں سائیڈ ہماری برابر ہوں اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں شیپ آپ دیکھ سکتی ہیں اب یہ جو ہمارے بازو ہیں ان پر ہم نے سینٹر میں آرشی کلر میں پائپنگ لگانی ہے یہ ہمارے پاس آرشی کلر میں نیٹ کا پیس ہے اس جگہ پر ہم نے اسے سائٹ کرنا ہے یہ پٹی ہم نے کٹنگ کیا ہے آپ نے اسے یہ اقریباً ایسے چار بنا لینی ہے یہ دیکھیں دو پیس ہیں دو کو ہم نے ایسے فول کرنا ہے اور فول کرنے کے بعد ہم نے اسے اس جگہ پر رکھنا ہے ایسے اور سلائی ہماری اس طریقے سے آئے گی یہ دیکھیں آرشی ٹچ جو ہے وہ ہم نے بازو کے سینٹر میں لگانا ہے اور بازو کو پھر ہم نے اس طریقے سے کور کرنا ہے یہ ہمارے بازو کے شیئے پاپ دیکھ سکتی ہیں جو ہمارے پاس آرشی کلر میں لیس ہے اسے ہم نے یہ جو ہم نے کپڑا کٹنگ کیا ہے اس ہم نے کپڑے کو ہم نے فول کرنا ہے فول کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر آرشی کلر کی لیس لگانی ہے دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت بھی اس بازو کا تیار ہو جائے گا یہ جو ہمارا ڈیزائن کا منٹ پوائنٹ ہے اسے ہم یہاں پر ایک ہم نے بٹر فلائی بنائی ہے اسے ہم یہاں پر سیٹ کریں گے اور یہ جو بٹن پٹی ہمارے پاس ہے بٹن پٹی پر ہم یہ بٹن سیٹ کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے سبکرائب کیجئے تھانکس فار وانچنگ یہ دیکھیں ہمارا تکریبہ پیس کمپلیٹ ہو چکا ہے